مہیلاؤں کے بارے میں بات کی خاص طور پر راشپتی کے ابھی بھاشن کے بعد امید جگی ہے کہ کسانوں کو لے کر کوئی بڑا نرنے لیا جا سکتا ہے کسانوں کو لے کر اس بار بجٹ میں کچھ خاص ہو سکتا ہے جیسی امیدیں تو ہم نے کسانوں سے بھی بات چیت کی ہیں ایک بہت ہی مہتوپون بات ہے ہر بار بجٹ میں جس کو لے کر بہت امیدیں کی جاتی ہیں وہ ہوتا ٹیکس ٹیکس لیپ کو بڑھایا جائے گا نہیں بڑھایا جائے گا جی ایس ٹی کو لے کر کیا سوچ ہوگی ٹیکس کو لے کر سرک سرکار کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن اس سے اتر لوگوں کی اپیک شاہوں پر کھڑا اترنا اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے انہی مسئلوں پر بات چیت ہوگی ایک بڑا پینل کئی وششک کے میرے ساتھ جڑیں گے ان سے بات چیت کریں گے وطمنتری نرملا سیتا رمن اس بار کا بجٹ 23 جولائی دوہزار چوبیس کو پیش کر رہی ہے اور موڈی سرکار کے تیسرے کاریکال کے پہلے بجٹ کے دوران میڈل کلاس کو راحت دینے کی امید کی جا رہی ہے یہ راحت آئیکر سلایب میں بدلاؤ کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے کیندر سرکار آئیکر میں سٹینڈرڈ ڈیڈکشن کو پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ روپے کر سکتی ہے ایسی امید ہے آئیکر کے لیے سالانہ آئے سیما کو تین لاکھ روپے سے بڑھا کر پانچ لاکھ روپے تک کیا جا سکتا ہے وہیں پندرہ سے بیس لاکھ روپے کے بیچ کی آئے کے لیے نیا ٹیکس لیب اور ایچارے یا ہوم لون بیاج کٹوٹی کی جو ہے نئی کروی وستہ کا اعلان ہو سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹیکس سسٹم میں سال دوہزار بیس اکیس میں بڑا بدلاؤ کیا گیا تھا اس کے بعد ٹیکس پیئرز کے پاس دو آپشن تھے پہلا یہ کہ وہ اول ٹیکس ریجیم کو جاری رکھے جس میں کئی چھوٹ اور کٹوٹیاں شامل ہیں اس کے علاوہ دوسرا وکلپ نیو ٹیکس ریجیم کو سیلک کرنا تھا جس میں ٹیکس کی دریں کم تھی لیکن چھوٹ اور کٹوٹیاں بھی کم تھی سال دوہزار تیس چوبیس میں ٹیکس لیب کو کم کیا گیا اور زیادہ چھوٹ دی گئی سٹینڈرڈ ڈیڈیکشن کی سوویدہ بھی شروع کی گئی اور زیادہ کمائی والوں پر لگنے والے سرچارج کو کم کیا گیا تاکہ نیا ٹیکس سسٹم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پسند آئے اب امید کی جارہے گی کہ اس بار پیش ہونے والے بجٹ میں سرکار کی طرف سے نیو ٹیکس ریجیم میں چھوٹ کو بڑھایا جائے نیو ٹیکس ریجیم کو زیادہ آکرشک بنانے کے لیے کوئی سجھاؤ دیے جارہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ اس سسٹم کو چنے اور اسی میں رہیں اس سے سبھی کے لیے ایک ہی ٹیکس سسٹم ہو سکتا ہے اچھا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ آپ کے جیسے کئی لوگ جب یہ ٹیکس ریجیم آیا تھا تو اس کو سمجھانے کے لیے تمام ایکسپورٹس کے ساتھ ہم بیٹھے رہے ہیں میں خود بھی سمجھتا رہا لیکن سمجھ کے پرے ہوتی ہے کئی بار بار ہمیں بات اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری جیب پر اترکت بوجھ تو نہیں پڑ رہا ہے ہم کتنا بچا پا رہے ہیں یہ سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جب بھی ایکنومکس کی بات ہوتی ہے اور ارتشاست کی بات ہوتی ہے تو بہت ساری ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جو سر کے اوپر سے نکل جاتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کئی بیششکیں میرے ساتھ جڑیں گے ٹیکس لیب میں بڑا بدلاؤ یہ ایک بڑی امید ہے اس بار کی بجٹ میں اس بار کافی راحت دیے جانے کی امید جتائی جا رہی ہے بجٹ میں سٹینڈرڈ ڈیڈکشن کو بڑھایا جا سکتا ہے پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ تک کیا جا سکتا ہے سالانہ آئے سیما کو بھی بڑھایا جانے کی سمبھاؤنا ہے تین لاکھ روپے سے بڑھا کر اسے پانچ لاکھ روپے کیا جا سکتا ہے پاندرہ سے بیس لاکھ کے بیچ کی آئے کے لیے نیا ٹیکس لیب بنایا جا سکتا ہے یہ جو باتیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو ویوستیت طریقے سے کچھ مہتوکون پوائنٹس میں اگر رکھا جائے تو اس طریقے سے کچھ سامنے آئیں گے جیسے پاندرہ سے بیس لاکھ کے بیچ کی آئے کے لیے نیا ٹیکس لیب ہو سکتا ہے ایچارے یا ہوم لون میں بیاج کٹوٹی کو لے کر بھی کچھ اعلان ہو سکتا ہے اس کی بھی بڑی امید جتائی جاری کیونکہ یہ سیدھے میڈل کلاس سے آم آدمی سے جڑی ہوئی بات ہوتی ہے جیسٹی اور بیاج کٹوٹی کو لے کر امیدیں کیا کیا ہے وہ بھی فٹا فٹا آپ کو بتا دیتے ہیں سٹیل سیمنٹ ایدن کے انپوٹ لاغت کو کم کیا جائے کل ہم نے جب ادیوگ پتیوں سے بات کی تھی تو انہوں نے اس پر زور بھی دیا تھا کچھے مال کو لے کر خاص طور پر کنسٹرکشن مٹیریلز پر جی ایسٹی در میں کمی کی جائے سیمنٹ پر اٹھائیس فی صدی جی ایسٹی کو کم کیا جانا چاہیے سنگل وینڈو سسٹم کو منظوری ملے کل کے کل کے کارکرم میں بہت ہی ماتپونٹ سجاو آئے تھے افورڈیبل ہاؤسنگ کو بڑھاوا دینے کی بات ہو گھروں کے ٹارگٹ کو پانے کے لیے کر پروتصہان کی آوشکتہ ہے ریل ایسٹی کے لیے جی ایسٹی انپوٹ ٹیکس کریڈٹ اپ لب دھو سٹیل سیمنٹ اور ایندھن پر جی ایسٹی کم کیا جانا چاہیے ریل ایسٹی سیکٹر کو ادیوگ کا درجہ دیا جانا چاہیے جیسی کچھ مانگے کل اٹھی تھی اب جب بھی ٹیکس کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو ورگ ہے سب سے بڑا وہ ہوتا ہے میڈل کلاس ورگ میڈل کلاس کے لیے کیا راہت ہو سکتی ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے یہ تو ہم نے کل ادیوگوں کی بات کری تھی اس میں جی ایسٹی اور بیاج کٹوٹی کو لے کر جو امیدیں ادیوگ جگت کے ورمسائیوں نے جتائی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہوم لون پر بھکتان کی جانے والی بیاج کٹوٹی میں اضافہ کیا جائے سیما کو دو لاکھ سے بڑھا کر پانچ لاکھ کرنے کی بھی مانگ اٹھ رہی ہے پڑھائی لکھائی پر لگنے والے جی ایسٹی میں راہت کی امید بھی جتائی جا رہی ہے اے سی پر جی ایسٹی اٹھائیس فی صدی سے گھٹا کر اٹھارہ فی صدی کیا جانا چاہیے لوجسٹکس انڈسٹری کو لے کر بجٹ میں بڑے اعلان سمبھو ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سیدھے میڈل کلاس کو پربابت کرتی ہیں جیسے کی مینی فیکچرنگ سیکٹر کے لیے بڑا اعلان ہو سکتا ہے اگری کلچر ایکسپورٹ پر بڑا اعلان ہو سکتا ہے پریٹن ادیوک کو انفرا کا درجہ مل سکتا ہے بجٹ میں جی ایسٹی کو ترک سنگت بنانے کی امید ہے دیکھیں سیدھے سیدھے یہ اس کے اثر نہیں دکھائی پڑتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ان چیزوں سے عام آدمی خاص طور پر میڈل کلاس کی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے اس بار لٹی اے نیمو میں بھی بدلاؤ کی امید ہے تو یہ کچھ مہتوپون باتیں ہیں مہتوپون بندو ہیں جن پر ہم بات چیت کریں گے اور اس میں کئی خاص کچھ خاص مہمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں جن کا پریچہ میں آپ سے کروا دیتا ہوں آکاز جندل جی تو ہمارے ساتھ لگاتار ہر چرچہ میں لگ بھگ رہے ہیں وہ آج پھر میرے ساتھ ایک بار جڑیں گے ان کے علاوہ روہج جین صاحب جو کی جانے مانے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں وہ میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں روہج جی آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں موہیش شرما بھی اسی طرح سی اے ہیں جی ایس ٹی این ٹیکس ایکسپرٹ ہیں موہیش جی بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے موہیش شرما آپ کا بھی میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں رجت میرے ساتھ ایک بار پھر جڑ رہے ہیں رجت نے مجھے لگتا ہے کہ بجٹ کے ہمارے جتنے شوز رہے ہیں اس میں لگ بگ زیادہ تر میں بھاگی داری کیا بڑے اچھے سجاب مجھے ان کے لگے ہیں کیونکہ یوبا بھی ہیں ویہوسائی بھی ہیں تو بہت سارے جو الگ الگ ورگ ہیں اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں رجت آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے میرے سی ہوگی رمیش بھی میرے ساتھ جڑیں گے ان سے بھی بات کریں گے تو شروعات میں روہج جی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں روہج جین صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہی موجود ہیں روہج جی سب سے پہلے میں نے کچھ باتیں بتائیں جیسا میں نے شروعات میں کہہ دیا تھا ایمانداری سے یہ جائنکاری جتنی سمیٹ کے لائے تھا وہ رکھ دی درشکوں کے سامنے لیکن جب ایکنومکس کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے ٹیکسیشن کی بات ہوتی ہے سی اے کی ضرورت پڑتی ہے عام آدمی کو یہ باتیں بہت سمجھ ملنے سرل بھاشا میں سمجھائیے کہ اس بجٹ میں جتنی امیدیں ابھی میں نے رکھی ہیں اس میں سے کتنی آپ کو فیزبل دکھائی پڑتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے اور سرکار پر بھی تھوڑا سا دباؤ ہے کہ پہلا بجٹ ہے اس بار کے نتیجے جو رہے ہیں وہ بڑے کشم کشوالے رہے ہیں تو ایسے میں یہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ نے بکر ٹھیک کہا اس بار سرکار کا دیفنیٹلی ایمفیسز ہونا چاہیے انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی میں بینیفیٹس دینے کا اس میں میں بولوں گا جی ایس ٹی میں بہت فوکس رہے گا سرکار کا اس میں سرکار کو پبلک ایکسپنڈیچر میں زارہ خرچ کرنا ہے انفرسکچر میں زارہ خرچ کرنا ہے تو سیمنٹ اور سٹیل کے ریٹ میں ہم دیفنیٹلی کٹوٹی ہم دیکھتے ہیں ریٹ ریشنلیزیشن اس کا مطلب جو الگلک سلاب بنے ہوئے ہیں بارہ اٹھارہ اٹھائیس اس کو سرکار کنسولیڈیشن ضرور کرے گی اس کے علاوہ ای انوائسنگ انکمپلینس ضرور سرکار کا بہت فوکس ایرہ رہنے والا ہے جو جنتہ کی ڈیمانٹ رہی ہے آئی ٹی سی کا کریڈٹ اور ری فنڈ وہ ویپاری کو کیسے جلد سے جلد واپس ملے اس پہ بہت انفیسز رہے گا ایک جی ایس ٹی کو لے کر جب بات اٹھتی ہے اور ہم پھر میڈل کلاس کی بات کرتے ہیں انڈیویجولز کو میں باقی مہمانوں کے پاس جاؤں اس سے پہلے تھوڑا انڈیویجولز کے بارے میں بھی بتائیں کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں جو بڑے شہر ہیں جیسے دلی انسی آر مان لیجیے ان یہ شہر ہیں تو وہاں پر انکم گروپ اتنا ہوتا ہے کہ جیون جینے کے لیے بھی انکم گروپ وہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ بہت اچھا کمار ہے لیکن اتنے میں بھی گھر چلانا آسان نہیں ہوتا ہے ان شہروں میں تین لاکھ سے بڑھ کے چار 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 پانچ لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے ٹیکس ریٹ میں کٹوٹی ہم دیفنیٹلی دیکھ رہے ہیں سرکار کا انفرسکچر میں جو خرچ کرنے کے خرچ کرنے کے لیے ہاؤزنگ لون کی لیمٹ جو ہے وہ دیفنیٹلی بڑھے گی ٹھیک ہے میں دوبارہ ہوں گا آپ کچھ اور پوائنٹس کو سوچ کر رکھئے گا جو سوال آرہا ہے کیونکہ درشک بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں کہ سامان نے بھاشا میں باتیں سامنے آ جائے میں موہد جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ نے کچھ باتیں سنی روہد جی نے یہ باتیں رکھی سوال وہی ابھی برقرار ہے کہ میڈل کلاس کو انڈیویجولز کو کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں یا ملنے چاہیے اس بار کیسے امید کی جائے دوسرا جی ایس ٹی کو لے کر اور کیونکہ جی ایس ٹی کا بھی سیدھا سیدھا اثر کہی نہ کہی میڈل کلاس کے لوگوں کی جیب پر پڑتا ہے تو تھوڑا سا اس کو سمجھائیں کہ کیا امیدیں ہو سکتی ہیں اور کیا فیزیبیلٹیز اس بار آپ کو بجٹ میں دکھائی پڑ رہی ہیں اور یہاں پر جو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بہت ٹائم سے سلیب جو انکریمیت نہیں ملا جو کہ دھائی لاکھ سے ابھی تک سپوچ کرو سیوی لیکھ سے انکم ہے اس کو آج تک ویلی فیٹ نہیں ملتا کچھ بھی سلیب وہی دھائی لاکھ کی جگہ دھائی لاکھ ہی ہے لاشٹ پور پائی ویئر سے اور ہر وار میڈل میڈل کلاس پیملی انتیار کرتے کچھ سلیب کا ویلی فیٹ کی وجہ سے کچھ اس کی جیم میں بچ جائے تو ہم لوگ اس بار ایکسپریکٹ کر رہے ہیں ہائی لاکھ جو اوڑ ڈسکریم ہے اور تیل لاکھ جو ڈیو ری جیم میں ہے وہ بڑکے اٹلیسٹ پانچ لاکھ ہو جائے جس سے ہر میڈل کلاس کو کچھ نہ کچھ ویلی فیٹ میلے ٹیوچر میں ٹھیک ہے سر یہ ایک پوائنٹ رہے گا جو کہ مجھے لگتا ہے اس میں سمبھاونا بنی ہوئی ہے جیسا سن رہے ہیں آج گر آپ سے بھی سنا سلیب نیٹ بڑھ سکتا ہے اور وہ ہی سر نے بتایا جیسے کہ ہاؤسنگ لون کا انٹریسٹ بھی بڑھ کے دو لاکھ سے تیل لاکھ راؤنڈ ہو جانا چاہیے سمبھاونا اس کی بھی بنی ہوئی ہے تو یہ بھی بڑھ سکتا ہے انتر مجھے لگتا ہے آٹھ بس سال سے یہی سیم چلا آرہا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آگے دو لاکھ تک بڑھ سکتا ہے اور اگر میں بات کروں لونگ ترم کیپیٹل گین لونگ ترم کیپیٹل گین میں دو ہزار اٹھارے کے اندر کافی چینجز لے کے آئی تھی سرکار لونگ ترم گین جو تھا ایکوٹی کے اوپر وہ اجیمٹ کیٹیگری میں آتا تھا لیکن کہا اس سال ہمیں کچھ چینجز لے سمبھاونا ہو سکتی ہے اس پر چینج آنے کی کارڑ ہے سر کہ اکنومی کو گوشتب تبھی ملے گا جب انویسٹر آئیں گے سر تو یہاں پر بھی ایکوٹی پر ہے وہاں پر ریڈ ڈاؤن ہونے کی سمبھاونا ملی ہوئی ہے سر اس کو تھوڑا ادھارن سے بھی سمجھائیں کہ کس طریقے سے اور جو رجت ہے میرے ساتھ میں وہ ینگ انٹرپرنر ہیں وہ تھوڑا اور اس پر روشنی ڈالیں گے لیکن تھوڑا بتائیں کہ کیسے انویسٹر آئیں گے کس طریقے سے اس میں فائدہ مل سکتا اور کوئی ادھارن سے بتائیں کہ کس طرح سے انکریج کیا جائے گا ایک ایجام پر ہم لوگ لیتے ہیں سر تپوچ کرو میں نے ایکوٹی سیر دس لاکھ روپے کا لگایا سیر انویسٹ کیا اور اس پر مجھے پانچ لاکھ روپے گے لگا سن 2018 پر اگر میرا لٹی سیزی ہوتا تھا وہ بورا ماف کیٹیگری میں ہو جاتا تھا لٹی سیزی جو ہے نا ابھی کیا ہے سنیریو ایک لاکھ ماف رہے گھتے کہ جو میں بچ گیا جو چار لاکھ ہے وہ اسپیشل کیٹیگری کی انکم مانکہ مجھے دس پرسینٹ لینا پڑے گا چاہے میرے انکم اور ہو یا نہیں ہو ٹھیک ہے صح وہ سلیب کا تھوڑا سا رہتا ہے لیکن چار لاکھ روپے پہ مجھے دس پرسینٹ ٹیکس لگ جائے گا جو کہ 2018 سے پہلے نہیں لگتا تھا تو یہ تھوڑا سا ڈی موٹیویشن فیکٹر 2018 میں آیا ہو سکتا ہے اس کو دوارہ سے لیمبرالائز کیا جائے جی اب میں رجت آپ کے پاس آؤں گا اور اس سب کے بیچ میں میرے سیوگی رمیش شنگ بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں رمیش کے پاس بھی ہم جائیں گے لیکن اس سے پہلے رجت آپ نے دو بہت ہی جانے مانے سی اے ہیں بڑے بڑے لیبل پر کام کر رہے ہیں ان کو سنا ہے اور آپ کو بھی بڑی ضرورت پڑھتی ہوگی یا پھر یہ جی ایس ٹی کے لیے ہم جو دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کئی لوگ خود بھی پریاس کر سکتے ہیں کتنا کتنا مشکل ہے میں یہ جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک ویوسائی کے ناتے یہ پرکریہ کتنی جٹل ہے کیونکہ ایک عام وقتی کے طور پر ایک پترکار کے طور پر میں جانتا ہوں کہ میرے لیے کتنی جٹل ہے تو میں اس جنجٹ میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن آپ کو پڑھنا پڑھتا ہے کیونکہ آپ ویوسائی ہیں تو یہ بتائیں کہ اس پرکریہ کو لے کر بھی ویچار ہونا چاہیے ہم امیدیں تو بہت ساری رکھتے ہیں اور لیکن پرکریہ جو ہے اس کی جٹلتا میں میں نہیں سمجھ پاتا کی کتنی کمی آئی ہے اس سب کے بھی آکاز جی جڑ گئے آکاز جی سواگت کرتا ہوں رجت آپ اس کا جواب دے دھنیواد پرمیت جی جٹلتا تو definitely اس میں کافی ہے اور ہم جو بیٹھے ہیں جنہوں نے بتایا ہم ان سے بھی پریشان رہتے ہیں کیا بتائیں because normally یہ دکت آنے لگ جاتی ہے کہ آپ کو let's say میں آپ کو ایک example اپنا personal example دیتا ہوں ہم نے ٹیک میں ہی پرٹیکلر کمپنی پہلے بنائی اور اس میں کیا ہوا کمپنی سے ہمیں دو تین کمپنی بنانی پڑتی الگ الگ ریزن سے because الگ الگ سیکٹرز میں ورک کر رہے ہیں تو جو فرسٹ میں نے بنائی اس میں شروع میں ایک دو سال تک کچھ ہوا نہیں مطلب اس کا کوئی ٹرنوور نہیں ہے کوئی میں کچھ ورک نہیں ہوا ہم اس میں سے پروجیکٹس بناتے رہ گئے بیٹ اس کو کچھ سیل نہیں ہوئی لیکن جسٹ کے لئے آپ کو سارا فائل کرنا ہے اس کے بعد سارا پروسس رہے گا اب اس میں ایک آت دو چیزیں کچھ مس ہو گئی ہم سے اور اس کے فائن آ گیا یہاں پر لٹریلی زیرو روپے کا فائدہ ہوا ہے یا ایوہن بکری بھی زیرو روپے کی ہوئی ہے پر وہ آٹ دس لاگ کا پینلٹی دکھ رہا تھا ہمیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اس طرح کی جو دکتے ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے یہ آن لائن ہو جائے گا ساری چیزیں ایسا نہیں ہوتا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا جبکہ ہم پوری چیزوں کو پڑھتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں کئی لوگوں سے کنسل کرتے ہیں اسٹل نہیں سمجھ میں آتا اور اسی میں جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ مسمیز کے جو لوگ ہیں ان کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا کوئی بھی چیز کی چاہے وہ جسٹ کا ساتھ سمجھانا یہ بہت ضروری ہے اور پرابلم یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جس طرح کے چینجز آتے ہیں لگاتار وہ چینجز ہمیشہ انکرونٹل نہیں ہوتے اور ہمیشہ یہ بھی نہیں ہوتے کہ ایک ڈیریکشن میں ہوتے ہیں کئی بار گورنمنٹ اس پر بیچ میں بھی چینج کر دیتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا ہم باقی چیزوں میں بزی رہتے ہیں بکوز دوسرا سائید ہمارا دیکشن رہتا ہے اس میں وہاں جہاں نولیج ہوتی ہے یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی یہ ایک پرابلم کر لاتا ہے دوسرا جو ایک میڈل کلاس کے فرم میں بھی ہے دیکھا جائے یا پھر جون تیکسشن سے ایک دو چیزیں جو مجھے لگتی ہے دیکھنٹلی ایٹی سی میں کچھ اور زیادہ چینجز کی ضرورت ہے اس میں نئے اور ایڈ کرنا ہے جیسے آپ اوڈ ٹیکس رجیم اور نیو ٹیکس رجیم میں دیکھیں گے تو نیو ٹیکس رجیم بلکل بھی سیونگ کو پرموٹ نہیں کر رہی ہے اور انڈیا میں ابھی پرابلم ہے یہ رائز ہو رہا ہے جو رائے کا نیا ڈیٹا کہتا ہے اس کے حساب سے بھی کہ سیونگ ڈیکریز ہو رہی ہے تو اس لئے یا تو آپ اوڈ ٹیکس رجیم میں اس چیز کو کچھ ایڈ کریں یا نیو ٹیکس رجیم میں ہی کچھ ایسے لائیں پرویجنز اس کے دوارہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ سیونگز اٹلیس تھوڑی پرموٹ اور سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ جیسے نیو ٹیکس رجیم پینشن سکیم کا ہی پارٹ اس میں آپ می بھی ایکسٹرا بینفیٹس دے سکتے ہیں کچھ اور ریبیٹس دیا جا سکتا ہے یا اسے اٹلیس ان سب چیزوں کو تھوڑا اور پرموٹ کیا جا سکتا ہے رجیم اور اس پر اور تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے آکاز جی بھی موجود ہیں رمیش بھی میرے سہیوگی موجود ہیں راجنیتی گلیاروں میں وہ لگاتار خبریں درشموں تک پہنچاتے رہتے تو ان کو پتا ہے کہ اس بار کن کن چیلنجز کو ایڈریس کرنے کی کوشش سرکار کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے آکاز جی ایک بات بہت سپشٹ ہے جو موٹے طور پر سب کو سمجھ میں نہیں ہو اس پر بھی فوکس کرنا آپ شاید کچھ رجت کہنا چاہ رہے ہیں ایڈ کریے اپنا پوائنٹ اگر کچھ کہنا چاہ رہے تھے رجت کچھ کہنا چاہ رہے تھے مجھے بولنے کا موقع دے جائے جی 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 بولی بولی میں کسی اور شو کا ٹائم کار جی 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 بولنے کا موقع دے پرمین جی آپ نے بہت امپورٹن پوائنٹ اٹھایا ہے کمائی اور کھرچے کے بیچ میں گیپ ای ٹھنک میرا یہ 15 شو ہے سبح سے بجت کو لے کے سب سے بڑی اپنشو سے یہی پوچھا گیا ہے اس بار اچھی بات خوشی کی بات یہ ہے آپ جیسے سیزن ڈائنگ کا نئے پوائنٹ اٹھایا ہے اور اس بار سرکار کے ہاتھ میں وہ پیسہ ہے کہ سرکار تمام طرح کے سوپ دے سکتی ہے یہ خوشکوری اس لیے آئی ہے سب سے پہلے تو آر بی اے انہیں سرکار کو بہت جبندرز ڈیویڈنڈ کیا ہے 2.1 لیک اس کے بعد ٹیکس کلیکشن کی بات کریں ٹیکس کلیکشن بہت بڑیا ہو یہ جی ایسٹی کلیکشن کی بات کریں کروس جی ایسٹی کلیکشن ایپرل کے مہینے میں 2 لاکھ دس ہزار کروڑ کا ہم نے ریکارڈ بنایا ہے دیفیسٹ کی بات کریں دیفیسٹ ڈرشکوں ایک بیچ کا جو گیپ ہے ٹیکسٹ کو لے کے بھی ہماری پیڈیشن اس میں اچھی ہے سب سے پہلے بیت پتاگوں کرکٹی بہت میں کروں تو سرکار بیٹنگ چچھ پے ہے سرکار اس بات لڈو پیڑے ریونیاں لوگوں کو پانٹ سکتی ہے اب وہ کہاں کہاں بانٹے جانے کی سمبھاو میں سب سے پہلے تو پرسنل انکم ٹیکس کی بات کریں دوسرا آجاتا ہے سٹینڈر ڈیڈکشن سٹینڈر ڈیڈکشن سیلریڈ ایمپلوئیز کو بہت پیئے ہیں ہر سیلریڈ ایمپلوئیز اس کا مہتر جانتا ہے اس کا جو ہے فائدہ جانتا ہے اس میں بینیفٹ ملنے کی امید ہے تیسرا مہلاؤں کو موٹیویٹ کرنے کے مہلاؤں کے لیے ایڈیشنیل اگزمشن ملنے کی سمبھاب آجائیں ایٹی سی پہ جس کی چرچہ ہو لی لیکن اس پر بھی بتائیں سلاب سلاب لے کر بڑی آپ نے موٹے طور پر بتا دیا اس میں راحت مل سکتی ہے لیکن کہاں تک سلاب جا سکتا آپ کا اقلن کیا آپ اتنی انیلیسیس کرتے ہیں تھوڑا وہ بھی بتائیں میرے حساب سے جو بیسک سلاب ہے پہلے 10% کا وہ جو ہے 2 لاکھ تک اوپر جا سکتا ہے اس کے بعد جو اگلا سلاب ہے اس میں بھی 2 سے 3 لاکھ ایڈیشن امانٹ اللہ ہو سکتی ہے یعنی اوور ٹیکس پیر کو کافی ریلیف مل جائے اب جو سب سے امپورٹن سیکشن آجاتا ہے ہاؤسن فرنیس دیکھیں یہ سرکار ہاؤسن فر ایوورن کو پرووٹ کر گئے سب کو گھر دینا چاہتی ہے تو ایٹی سی یہاں پہلے بریک اپ بتا دوں ہاؤسن فرنیس پہلے 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 پرنس ہوتا ہے سولہ سال اٹھالہ سال کا اس میں ایک لاکھ روپے سیکشن ٹوینٹی سور بی میں ایڈیشن ملنے کی سمبھا ہے ہیلت انشورنس کرونا میں پرنیجی آپ کو یاد ہوگا بہت شوز بھی کیے تھے کتنا لوگوں کا ہیلت کبیل آیا تیس لاک چالیس لاک تو ہیلت انشورنس میں پندرہ ہزار کی ایڈیشن ملنے کی سمبھا سبتے اچھی بات جو ہمارے بزرگوں کے چہرے پر خوشی رائے گی old infrastructure bond good old infrastructure bond وہ آپ پہ سانے کی سمبھا اگر اگر آپ بان بان لگاتے تھے تو وہ taxable income سے کم ہو جاتا یعنی آپ tax نہیں دینا تھا اس کے اوپر اور ساتھ سرکار کو پیسہ مل جاتا ہے بہت بڑی ورل پلاس infrastructure کے لئے stock market کی بات کریں long term capital gain relief ملنے کی سمبھا ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی gift ملنے کی سمبھا بنا دیزل prices پہ میری اکاش مل سکتی ڈیزل پہ دو طرح کی ٹیکس ہوتے ہیں ایک جو سنٹر گورنمنٹ چارج کرتی ہے دوسرا جو سٹیٹس چارج کرتی ہے تو سنٹر ایک سائز پہ سب سے پہلے تو اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی کیونکہ دیزل جیسی سستا ہوگا کھانے پینے کا جتنا سمان ہے دوسرا اس سے کیا ہوگا کہ کسان بھائیوں کے لئے بہت بڑا ریلیف جائے گا کسان بھائیوں کے لئے بہت بہت وائٹل انگریئی انگریئی انڈنس ہے اور اس کے برابا انفرسٹرکچر پہ میسیو میسیو آؤٹلے ہونے کی سنبھاونا ہے انفرسٹرکچر اس میں دیش کی اکانومی کو گتی دینے کے لئے بہت 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 بڑے بڑیاں پوائنٹس میں آپ نے چیزوں کو سمجھا دیا اسی لئے بڑا دھیان سے پورا پینل بھی آپ کی باتوں کو سن رہا تھا آپ رمیش کے پاس چلتے کیونکہ آپ آپ سے کچھ سوال اور میرے ذہن میں آئے جتنی باتیں آپ نے بتائی وہ ایسے لوگ تو ہیں جو کمانے کے لئے پریاس رت ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار جب بیلنس کرتی ہے تو وہ ان لوگوں کو جن کو فری راشن آپ کو بتائے کہ راجنیت گلیاروں کی تمام خبریں ہم تک پہنچ آتے ہیں رمیش سرکار کے ساتھ چنوٹی تو بڑی ہے اس بار کیونکہ موڈی 3.0 یہ اپنے آپ میں بہت خاص ہو گیا بہت سارے معینوں میں ان خاص نتیجوں کی بجے سے پچھلے دو ٹینیور کے مقابلے دوسرا اس بار کچھ ایسا کر دکھانا ہے کوئی ایسا سندیش دینا ہے کہ دیکھئے موڈی 3.0 الگ ہے اور آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے کون کون سی باتیں ہیں جن پر فوکس کیا جا رہا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات کہ دیش کی ایک بڑی عبادی آج بھی گاؤں میں رہتی ہے اور کسان اس کا سب سے بڑا مدہ ہے اور جس طرح سے بھارتی جنت پارٹی کو لوگ سوہ چناؤں میں سیٹے ملی ہے ویسے بھارتی جنت پارٹی اس پون بجٹ میں کسانوں کے لیے مزدوروں کے سرکار کیسے ان کو لاب پہنچ ساتھ جس طرح سے مہگائی بڑی ہے اس طرح سے یہ بھی سرکار کی کوشیز ہوگی کی مہگائی کو نیانترن میں رکھا جا سکے اور کچھ اس طرح سے اپنا جا جس سے جو نم نور ہیں ان کی آئے بڑھے جیسا کی ساتھی نے بتائے بچت کو بڑھانے کی سرکار تمام چیزیں کوشیز کرے گی لوگوں کے بچت پہ جو ٹیکس لگتا ہے اس میں کہیں چھوٹ ملنے کی بات ہوگی تو تمام مددے ہیں پر جو سب سے بڑا مددہ رہے جو سرکار کسانوں کے لیے اور نم آئے ورگوں کے سرکار کرنے جا رہی ہے ہمیں انتجار کرنا ہوگا کہ 23 تاریخ کو جب بجٹ پیس کریں گی تو اس میں مہلاؤں کے لیے کیا سپیسل لے کے آتی ہیں پر مہلاؤں کے لیے کسانوں کے لیے اور ساتھی ساتھ نم آئے ورگ کے لوگوں کے لیے سب کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا جی رمیش آپ کے پاس میں دوبارہ آؤں گا کیونکہ آپ لگاتار خبروں کو کبر کر رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ میں روہی جی ایک مہنگائی کی بہت بات ہوتی ہے ایک ایسا چیلنج ہے کہ ایسی چناؤتی ہے جس کو آسانی سے ایڈریس نہیں کیا جا سکتا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سرکار کا اس بار دیفینیٹلی ایمفیسز رہے گا وہ ڈیزل این پیٹرول پرائیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ہی ڈیزل این پیٹرول پرائیس میں کنٹرول ہوگا اس میں چاہے ایک سائیس کی کٹ ہوگا یا ویٹ کا کٹ ہوگا اس کا ایمیجیٹ ایمپیٹ لوجیسکس کس پر آئے گا جیسی ایمپیٹ آتا ہے اس کا ایمپیٹ اوورال اکانیمی پر کھانے پینے پی جو بھی چیز مہنگائی کی جو بات چل رہی تھی اس میں آسان بھاشا میں سمجھ 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 پاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سرکار یوجنہ بناتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دیش میں لیکن دیکھ بھی کریے گا ہم دیکھتے ہیں ویعوسائیوں کی ستیتی اچھی ہے یا پھر رجت سے بھی بہت نچلے درجے پر جائیں تو فری راشن کسان کار تمام یوجنہ جتنی بھی ہوتی گھر مکان بنانا ہے ہر گھر نل پہنچانا ہے ساری یوجنہ ہے بہت اچھی بات ہے بہت ضروری ہے جس کو ہم میڈل کلاس میڈل کلاس کی رینج اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس میں کچھ تو بیچار دھنا بنتے بنتے رہ جاتے کہ ہم دھنی ہیں کہ نہیں ہے کچھ گریب ہیں میڈل ہیں بڑا کنفیوزن ہے بہت بڑا بیلٹ ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے آپ دو جگہ پر تو سوچ رہے ہیں اس کے لیے کیا سوچ جائے جائے چاہے مہنگائی سے ہو چاہے بچت کے لیے آس دو ہی چیزیں ہوں اس کے پاس بچائے گا یا پھر کم خرچہ کرے گا پر بچت کرے گا دو چیزیں ہیں سب سے پہلے بچت اور خرچہ اب اس کے لئے کیا ہے انکم ٹیکس کی اگزمشن لیمٹ بڑھے گی اب یہ چارٹر اکاؤنٹ نے بتایا ایک سائز یا ویٹ میں کمی کی جائے یہاں کریکشن کر دوں سینٹرل گورنمنٹ اگر کمی کر سکتی ہے تو مات تر ایک سائز میں کمی ہو سکتی ہے پیٹرول اور ڈیزل میں کافی سمبھا نہ کیونکہ اس سے عام آدمی اور کسان دوسرا بڑا ایمپورٹن چیز ایک نایاب چیز ایک بڑی نئی چیز اس بجٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کا ہم بہت ٹکٹک نہیں لگا کے انتظار کر رہے ہیں وہ سکتا ہے پرائیس سٹیبلائیزیشن فنڈ پرائیس میں آپ جانتے ہیں ایک دم اوش حال آ مومنٹ ہوگی تو اس مومنٹ کو جو ہے کنٹیل کیا جائے گا تاکہ آم ہاؤس وائز کو جو آپ نے میڈل کلاس کی بات کی یہ نہ ہو بھاوی جی سوچ کے چلی ہے کہ گو بھی دینی ہے اور گو بھی کا ریڈ سب جی ریڈ پر جاتے ہے پتہ چل رہا ہے سو روپے ہو گیا پچاس روپے کا ساٹھ روپے ہو جائے تو ٹھیک ہے پچاس کا سو ہو جائے تو اگر کا سرکار کے لیے بہت important بھی ہے کیونکہ کسانوں کے ہاتھ پیسہ آئے گا جسے پوری کی پوری مارکٹ اور پوری اکانومی چلے گی اور ساتھ ہی ساتھ ایمپلائیمنٹ اپرچنیٹیز ایمپلائیمنٹ اپرچنیٹیز کے اوپر ایلوکیشن آنے کی سمبھاو جسے ہوگا کیا لوگوں کی سیلری میں انکریمنٹ آئیں گے اب سیلری میں انکریمنٹ آئیں گے تو لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو ایک سیلری جیسے ہی سیلری میں اچھال آئے گا اس کو پھر روہید جی کی اور موہید جی کی ضرورت پڑھنے لگ جائے گی اس کو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم سب تھوڑا ایسی سٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے لیکن میرے سیہو دروازے کے باہر نکلو تو حالت خراب ہو جاتی اس میں کھڑے ہوئے لگاتا تو مجھے جتنی بار دیکھ رہا مجھے وہ گرمی کا احساس ہو رہا رمیش ایک بڑا سوال ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آپ نے دیکھا election میں بھی سب سے بڑا مددہ رہی تمام یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہنگائی کا توڑ نکال نکال جندل صاحب نے بیوستی طریقے سے بتایا کی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن immediate راحت ملے اور سرکار کے سامنے بڑی چنوٹی ہوتی کہ آپ نے کچھ کیا تو دکھے بھی مہنگائی کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا بڑا قدم ہو سکتا جس پر آپ کی نظر رہے گی سے لوگوں میں ادھک صدیق روجگار ہو وہ سارے اپائے سرکار بجٹ میں آپ دکھیں گے اس کے ساتھ جیسا کہ کسان سمان ندھی کی بڑھانے کی بڑھانے بڑی ملتی ہے آج بھی ہماری بڑھانے وہ اس پہ ہے اور جو مہگائی ہے اس پہ لگام لگانے کی سرکار کہیں نہ کہیں جو فصلوں کا جو اس کو بڑھائی گی اور گاؤں میں اس پردھان ہے ایک پنچائت میں ایک کولڈ اس کھولنے کی یوجنا سرکار کی ہے پر بجٹ میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سرکار کن وہ جو کسی کے لیے کام کرتے ہیں جس کو سیلری کلاس کلاس اس کا کوئی بھی آپ پیمانہ لیجی چھوٹا بڑا گھروں میں کام کرنے والے ہاؤس ہیلپ سے لے کر بڑی سیلری کارپوریٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لے دوسرے وہ ہیں جو خود مختار ہیں آتما نیربھر ہیں پروڈکشن کرتے ہیں انڈسٹری چلاتے ہیں اور کئی ایمپلوئیز کو ایمپلوئی بھی کرتے ہیں اس میں کسان کو بھی شامل کر لیجی ایسے دو ورگ ہوتے اس میں جو پہلا ورگ ہے بچت جس بہت بہت چنتیت رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک طریقہ کی اس والے بجٹ میں آپ کے جیسے انٹرپرنر آپ آپ کے کتنے ایمپلوئیز ہوتے ہیں اور ان ایمپلوئیز کا گھر جو ہے ان کو آپ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ان کی چنت مارکیت کو دیکھیں سٹوک مارکیت نے بھی اچھی خاصی ریلی کی ہے یہ لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں جہاں پر بڑا پیسہ آ رہا ہوتا ہے جو اس ریلی کو انڈکیٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ ان لسٹڈ کمپنیز کو جیسے جن میں start ups نورمالی آ جاتے ہیں ان ترکی چھوڑی کمپنیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ڈیریکٹ لی اس طرح سے پیسہ نہیں لے سکتی ہیں اور ان پر جب فنڈنگ کی جاتی ہے تو اس پر اینجل ٹیکس لگتا ہے جو ابھی 30.9% کار یہ ایک بہت بڑا اموم ایک جو ڈیمانڈ ہماری ہمیشہ سے رہی ہے کہ یا تو اس اینجل ٹیکس کو پوری طرح سے ہٹا دیا جائے یا اسے کافی لیول پر ریڈیوز کیا جائے تاکہ سٹارٹ اپس کو فنڈ لینے میں زیادہ آسان اسی طرح سے اس میں ٹیکس ہولی ڈیریکٹ ہوتے ہیں سٹارٹ اپس میں سات سال جو رہے انیشل کوویڈ ٹائن کے بات کا ٹائن دھیرے دھیرے ایک سٹیگنیشن کا بھی رہا سٹارٹ اپس کے لئے تو ان کے لئے بھی یہ ضروری ہو جاتا ہے ایک اور پہلو اب جب امپلوئیز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہائیر 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 سٹم جو سٹارٹ رہی ہے کانٹریکشوال ورکرز اور گیگ ورکرز ابھی بہت سٹارٹ اپس انہی گیگ ورکرز کے بیسس پر چل رہے لیکن ان کو اس لیول کا سپورٹ نہیں مل رہا ان کو اس لیول کی سیکیورٹی نہیں ہے جو سیفٹی نیٹ کی بات ہوتی ہے جو بہت ساری چیزیں جی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ ان کو وہاں سے کچھ سویدھا ملے چاہے وہ اپنے ڈالا جائے انپی اپنے بیسس پر ہو یا باقی جو سیکیورٹی پروائید کی جا سکتی ہیں یہ سارے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں بس ایک پوائنٹ اس میں اور اٹ کرنا چاہوں گا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بجائے باقی لوگ اس میں invest کریں یعنی کہ باقی لوگ expand کریں پرائیویٹ ایکسپینڈیچر کو انکریز کرنے کی ضرور رہت ہے اور اس میں اگر ہم پرائیمیسٹر کی بھی ایک ایڈویزری کانسل کے میمبرز کی بھی اگر سنتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم میڈل کی طرف جا سکتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ زیادہ لیں لوگوں کو بہت امپورٹنٹ ہے رجت رجت نے جو بات بتائی ہے وہ اگر اس کو بہت ڈیٹیلنگ میں آپ سمجھیں گے لیکن یہ بہت مہت بندو ہے اور آکاز جی کچھ کہنا چاہ رہے میں رویج جی مویج جی دونوں بینٹر کی سببنشن وہی آکاز جندل کو تیس لاکھ کی گاڑی لینی ہے شاید زیرو انٹرس پہ گاڑی مل جاتے کیونکہ اس پہ منفیکشن کی سببنشن ہے لیکن کسا ہمارا اند آتا جو آکاز جندل سے کہیں جی 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 انپور دیتا ہے اس کو جب لون لیتا ہوتا ہے تو میرا ایک شاید کسان بھائیوں کے لیے آگاز میں نے پورا ایک شو سارے کسان بھائی بیٹھے تھے اور دیش کے الگ حصوں میں ہمارے سیوگیوں کے ساتھ کسان بیٹھے ہوئے تھے ان سے پورا شو اس پر کیا دوسرا ایک اور اہم بات آئی نرواد بنی رہے یہ سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے پھر مس پی سے لے بہت ساری چیزوں پر اپنے مددہ اٹھائے تھے اور آپ نے جیسے کہا لون تو ایک بڑا مددہ رہتا ہے پر لون پر بھی جانے بچت بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے بچت کو کیا کیا جا رہا ہے کسی بھی طریقے سے یا آپ کو لگتا ہے انڈیویجوال میڈل کلاس کی جو بچت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی جیب میں کچھ رہتے اس 18% کو گھٹا گے 12% کر دیا جو کہ اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک روکائی بچا لیا تو ہماری سی بچائی ہے ایک طریقے سے سرکار دریکشن میں کام کر رہے لگاتا ہے اس میں تو بالکل اگری ہے سر جیسے 53rd کاؤنسل میٹنگ میں کئی ملدی ایسے آئے جہاں پر سی ونگ سو اور ان کو پرموٹ کیا گیا جی اسٹی کے دور پر پر سر سٹارٹ اپس کے بارے میں ایک اس لیبل کا نہیں مل رہا تو ہمیں امید کرتے ہیں اس بجٹ میں کچھ اس طریقے کے بھی آپسنس ملیں گے جس میں فنیس اسٹارٹ اپس کو لور ریٹ پر ملے جیسے کئی ہمیں دیکھا بھی تیسکیم آئی ہوئی ہے ہی مدرہ یوزنا اور کافی مدرہ یوزنا لائک تو یہ سب نا سپورٹ کریں گے بجنس میں انس کو اسٹارٹ اپس کے پانٹ اوی سے تو ایک مہگائی کا مدرہ میں گورنمنٹ پورا سپورٹ کر رہی ہے جو جب سے نیو ریجیم آئی ہے تب سے یہ ایک ڈائریکشن سی ہے کہ وہ بچھت کو پرموٹ نہیں کر رہے ہیں ٹیکس ایسن کے پانٹ پہلے لوگ کر لیتے تھے سوچتے تھے کہ ٹیکس میں کچھ بینیفیٹ مل جائے گا لیکن نیو ریجیم آنے کے بعد ان کو کوئی ایک سچ بینیفیٹ نہیں دکھائی دے رہا تو وہ اب اس کو نا ایک طریقے سے ڈی موٹیویٹ ہی کر رہے ہیں کہ لائیسی کرنے کا کیا قائدہ مجھے کوئی ایڈیسنل کوئی وینیفیٹ نہیں مل رہا اس کی وجہ سے سر تو یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ اچھا میں رویج جی سے جب بات کر رہا تھا تو انہوں نے بلکل ٹھیک اسی پر ایک اشارہ کیا تھا رویج جی اب تھوڑا سا ایک تو موہیج جی نے کچھ پوائنٹس اپنے اکٹھے ایک ساتھ انہوں نے سٹارٹ اپس اور تمام چیزوں کو بھی ایڈریس کیا ہے میں چاہوں گا تھوڑا یہ بچت والے بندو کو سمجھائیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو سن رہے ہوں گے تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سیونگز کو لے کر کیا سکتے ہیں اور ہمارے لیے ابھی کیا ہے اور آنے والے بجٹ میں ایکسپیکٹڈ کیا ہے پرابین چی پہلے میں بات کروں گا ہے مہنگائی کی ہے انفلیشن کی جو آپ نے بہلے بات کری سرکار کو انفلیشن ہے مہنگائی پر کنٹرول کرنا ہے پہلی ہے سپلائی سائیڈ سپلائی سائیڈ کو بڑھانے کے لیے ان کو پی آئی لائی سکیم میں ہم بہت بڑی چھوٹ اس بار دیکھتے ہیں سرکار پی آئی لائی سکیم لے کے آنے والی ہے پی آئی لائی کیا ہے پروڈکشن لینڈ انسینٹیو سکیم کی میننفیکچرر جو ہے وہ جتنا زارہ پروڈکشن کرے گا اس کو پروڈکشن پہ انسینٹیو ملے گا تو سپلائی سائیڈ تو یہ ہو گئی دوسری بات ہوتی ہے ڈیمانڈ سائیڈ ڈیمانڈ سائیڈ بڑھانے کے لیے آپ کو ٹیکس لائب میں بھی بینیفٹ دینے پڑیں گے آپ کو سیونس میں بھی انکریج کرنا پڑے گا تیسری بات ہے آپ کی جو آپ کے ایسینٹیل گوڈز ان کمورٹیز ہے اس میں کچھ نہ کچھ سبسیڈی دینی پڑے گی سبسیڈی اس سیکٹر میں دینی پڑے گی جو آپ کے ایسینٹیل گوڈز ان کمورٹیز دال چاول ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سبسیڈی اس سیکٹر میں دینی پڑے گی ہم نے شروع میں بات تو کری لی کہ ڈیزل ڈیزل کے پرائیسز میں ریشنلیزیشن دیفنیٹلی کرنا پڑے گا اس سے ہماری لوجسکس کم ہوتی ہے دوسرا آپ کا سوال تھا ریکارڈنگ سیونس دیکھیں سرکار کی پولیسی ان کی اوورال پولیسی بڑی کنسسٹنٹ رہی ہے سرکار نے آج سے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ ہمیں ہمیں ای ای سسٹم کو ختم کرنا ہے ای 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 سسٹم کیا ہے ایگزیمٹ 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 جب میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں تب میں کوئی ٹیکس بینیفٹ ملتا ہے جو اس انویسٹمنٹ سے جو انٹرسٹ آتا ہے وہ میرا ایگزیمٹ ہوتا ہے اور جب میری اس انویسٹمنٹ کی میچیورٹی ہوتی ہے تو وہ بھی میری ایگزیمٹ ہوتی ہے تو سرکار نے اس کو ویڈراؤ نہیں کرا ویڈراؤ کرتا تو ہاہاکار ہو جاتا تو انہوں نے بڑی سمارٹ لی نیو ریجیم اور اوڑ ریجیم کر دی نیو ریجیم میں وہ کیا ڈسکریج کر رہے ہیں کہ جب میں انویسٹمنٹ کروں تب چھوٹ نہیں دوں گا میں ٹیکس لیپ کو بڑھاؤں گا سرکار کہہ رہی ہے میں انویسٹمنٹ کروں گے میں وہاں پہ چھوٹ نہیں دوں گا میں ٹیکس لیپ کو بڑھاؤں گا تو جو مہی جی نے بلکل ٹھیک بولا سرکار کا ٹیکس کے بسز میں انویسٹمنٹ یا سیونگ نہیں کروانا چاہتی ہے مطلب سرکار اپنی کمائی کو بلکل باندھ کے رکھنا چاہتی ہے لیکن کیا کریں گے پھر وہ ان کے لیے کیا آپشنز رہیں گے اور آپ کے تو بہت سارے کلائنٹس ہوتے ہوں گے ان کو آپ سجسٹ کرتے ہوں گے اور میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میں بہت بڑے کلائنٹس کی بھی بات نہیں کر رہا ہے وہ پھر الگ لیول پر سوچتے ہیں لیکن جو ایسی استطی میں ہے کہ سیونگ کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے دس بارہ لاکھ روپے سال کے کمائے رہے ہیں اور وہ ٹیکس میں بھی تھوڑا سا اوپر کو آ جاتے ہیں لیکن حالت جو ہے وہ کوئی میڈل کلاس سے بہت اوپر نہیں آئی ہے ان کی اسی لئے سرکار اس بار جو اپنی انویسٹمنٹ گورنمنٹ سیکٹر میں نہ کر کے دس سال میں سائی پی جو ہوتی ہے جو میچول فنڈز میں جو سائی پی ہوتی ہے اس کا تعداد کتنی زارہ بڑھ گئی ہے اسی لئے اس بجٹ میں ہم دیفنیٹلی دیکھ رہے ہیں کہ لانگ ترم کپل گین شورٹ ترم کپل گین اور ایسٹی ٹی میں میجر ریفارم that is the only way کہ ہماری سیونگز ہماری دیش کی بڑھے گی آجا آکا جی مجھے تو ایک مزیدار فیکٹ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو میڈل کلاس ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ ڈھونٹا رہتا ہے چاہے سائی پی ہو یہ ہو کہ میں کسی طرح بچاؤں اور ادھر سے سرکار یہ دیکھتی کہ نہیں تم کہیں سے بھی کمارہ ہو اس پر ٹیکس تو دینا پڑے گا تم کو یہ بہت آپ نے ایمپورٹنٹ بات کہی ہے میڈل کلاس پچھلے کئی سالوں سے پریشانی میں چلدہ ہے میڈل کلاس یہ ہے جو ٹیکس کا میجر کمپونینٹ پہ کرتا ہے اور میڈل کلاس کی حالت یہ ہے اگر ہندوستان کی شہروں میں دیکھیں میری اور ناکاش نگل ڈاٹن نے جو سروے کیا ہے وہ ایک لاکھ کمارا ہے تو اس کی جو ہے خرچہ کیا ہے ایک لاکھ اکھ جات دو لاکھ کمارا ہے تو اس کا خرچہ کیا ہے دو لاکھ اکھ جات تو اس کو اس کے ایکسپینسز اس کی سیونگز کے بیچ میں میچ اور جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت پابلم دے رہا سرکار کو اپنا ڈیفیسٹ شہر منیج کر لگی سب سے بڑا ڈیفیسٹ کبین جی آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈیفیسٹ is off of میڈلکتاس household where they are not able to match the expenses along with what they are earning آج کی تاریخ میں ہو کیا رہا ہے ابھی سیویس کی بات ہو رہی کہ ایک بڑا clear shift ہو رہا ہے انڈیا from a country of saver is becoming a country of spenders آج جو ہے ہندوستان جب میں global summits میں جاتا ہوں economy کے finance میں تو ہندوستان کو کیا کہا جاتا ہے بہت بڑی market ہے بہت بڑے consumer ہیں وہ کس لیے کیونکہ ہم اب اس طرح کے سیور نہیں رہ گئے ہیں ہم consumer ہو گئے ہیں ہم سب کو lifestyle سے پیار ہو گیا ہے سب کو شاید یہ لوگ بات admit کرنا پسند نہ کریں لیکن بہت سے cases میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کا 6 لاکھ کی گاڑی تھی وہ ٹھیپ تھاک چل رہی ہے پڑوسی کی 10 لاکھ کی گاڑی آ جاتی ہے تو جب تک 11 لاکھ کی گاڑی گھر میں نہیں آتی کیا حالات ہو جاتے ہیں سب کے موں پہ smile تو آ جائے گی شاید تو یہ admit نہیں کرے گا تو وہ جو consumption وہ جو buying اور جو outgoing peers ہے وہ economy کو چلا رہا ہے چاہے وہ mobile ہو چاہے وہ گاڑی ہو چاہے وہ flat ہو چاہے وہ lifestyle shopping ہو تو کہیں نہ کہیں consumption اور buying کو motivate کیا جا رہا ہے اور جو new regime کی بات ہو رہی ہے new regime بھی کیا کر رہا ہے new regime کہیں سے بھی آپ کو motivate نہیں کر رہا کہ آپ کسی طرح کی investment کریں new regime تو کہہ رہا ہے کہ سیدھا سیدھا آپ tax pay کرو ٹھیک ہے جو لو کچھ حد تک married ہے old regime سے کسی نے housing loan نے رکھا ہے کسی نے insurance قرارہ رکھا ہے وہ کئی سال تک اسے continue کرنا پڑے گا but ایک چیز دیکھئے clearly سرکار نے کیا رکھا ہے default option کیا ہے default option ہے new regime تو سرکار آپ کی منشاہ آپ کے سامنے بالکل category quickly clear کر رہی ہے کہ آپ new regime میں آئیں ہوگی کہ new regime میں ہی سب لوگ آئیں پر دونوں option دے گی ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک important point بھی یہاں پر اٹھایا آپ نے ایک ہڑ کی بات کہی کہ گاڑی یہاں پر آ جاتی ہے اس پر بھی میں نے ایک show کیا ہے تناہوں پر اس میں ایک ہی بات نکل کر آئی تھی پدمشری ایم والی صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہڑ ہی ہے جو depression میں لے جا رہے ہیں یہ سب کو اس لیے اپنا گھر اچھے سے چلاو اپنی سیونگز اچھے سے کرو اچھی زندگی جیو دوسرے کیا کر رہے ہیں اس پر زیادہ دھیان مت لگاؤ اس پر وہ ایک بقاعدہ پورا show کیا ہے رجت ایک چیز بتائیں اب کیونکہ انتیم دور میں چرچا کے جا رہے ہیں کہ اب جو یوہ ہیں جو کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کی کتنی سمبھاؤنا ہے کتنی مفید استطیاں آپ دیکھ رہے ہیں بھارت میں اور بجٹ سے پیکشائیں کیا ہے سمبھاؤنا ہے تو دیفنیٹلی کافی زیادہ ہیں اور اس میں ہمیں بالکل پیسیمسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سمیں سٹارٹ اپ نہیں کیا جا سکتا یا اس سمیں کسی بھی یوہ وہ اپنا فیوشر نہیں دیکھ سکتا یا اپنے محنت کے حساب سے آگے نہیں بڑھ سکتا سبسیاں سرکاری جوپس کے ساتھ ضرور ہیں اگر یوہوں کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو جس میں آپ نے اگزامز کا پیپر لیکز کا بھی دیکھا اگنیویر کا مسئلہ ہے تو یہ یوہوں کے لئے ضرور ایک سمسیا ہے لیکن اگر سٹارٹ اپس کے تھو جانا چاہ رہے ہیں خود انٹرپرائزنگ ہو کر اس میں موف کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے دیفنیٹلی ابھی بھی پور آسمان کھلا ہوا ہے اور ہماری جو ایکسپیٹیشن ہے وہ دونوں سائٹ سے ہے میں نے یہ پہلے بھی ایک بار منشن کیا تھا کہ ہمیں یہ decide کرنا ہوگا کہ یوہوں کی بہت سی کٹیگریز ہیں اس میں سے جو ایسپائررز ہیں ان کے لئے ہمیں الگ طرح سے اپروچ کرنا پڑ اسی میں ہم بات کرتے کہ انجل تیکس کو اپریدیوز کیجے زیادہ اور بینفیٹس دیجے زیادہ سٹریم لائن کیجے چیزوں کو اور اس کے بیپرکش لگاتار انہی باتوں پر دباؤ بنا رہی ہے آپ لوگ سبا چناؤں سے پہلے سے ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ بیروشگاری ان کے لئے بڑا مددہ ہے کسان ان کے لئے بڑا مددہ ہے مہگائی ان کے لئے بڑا مددہ ہے اور یہاں بات سب بہارت تیرہ کرون بھارتیوں کی ہو رہی ہے دیس 140 کرون سے اوپر پہنچ چکا ہے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے ٹیکس تو ایک بھگاری بھی دے رہا ہے جو بیچارہ سگریٹ جو ماچیز کا بندل کھریتا ہے روٹی کے لئے پیسہ دیتا ہے ہر جگہ ٹیکس جیشری سے مادہم سے سرکار لے رہی ہے پر سبدہ کیا دے رہی ہے سرکار کتنے لوگوں کو رہنے کے لئے گھر ملنا ہے کتنے لوگوں کو بھوجن ملنا ہے یہ سب بڑے سوال ہیں جس کو بپکش لے کے سنسد میں اٹھائے گا بے روچگاری ایک بڑا مدہ ہے جس طرح سے روچگار کی سمسیہ ہے بات ہو رہی تھی ایک لاکھ روپیہ کمانے والوں کی دیش کی نبی پرسنٹ عبادی پچیس ہزار سے نیچے کماتی ہے تو اس نبی پرسنٹ عبادی کے لئے کیا سرکار سوچ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ کسانوں کی کسانوں کی جو فصل ہے اس کا اچھت ملے نہیں مل پاتا ہے جو بچولیا ہے وہ لے لیتا ہے سستے میں اور وہ منڈی میں جا کے مہاگے میں بیشتا ہے یہ تمام مددیں ہیں جس کو بپکش اٹھائے گی اس بجٹ ستر میں اور یہ جو ستر ہے مانزون ستر میں جو یہ پون کالک بجٹ آ رہا ہے اس میں سرکار بھی ان مددوں پر دھیان رکھے گئے کیونکہ آنے والے دنوں میں بیدان سبا کے چناؤ ہیں اور راجیوں میں اگر بیدان سبا چناؤ سرکار ہارنا شروع کر دیتی ہے تو جو سرکار دو سو چالیس سیٹے پا کے سرکار بنانے کر بچی ہوئی ہے اس کو پھر آگے مہتوپون ہے دیکھئے چلتے چلتے انت میں رمیش نے بڑے ویوستی طریقے سے چناؤتیاں بھی بتا دی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ آج جو ہم بات کر رہے تھے ٹیکسیشن کی اس کا ورگ بہت بڑا نہیں لیکن یہ جو کمائی ہوتی ہے سرکار اس کے لیے یہ بہت مہتوپون ہوتا ہے اسی لیے اس کو مہتوپون مانا جاتا ہے دوسرا ایک بڑا ورگ ہے جس پر خرچہ کیا جاتا ہے جس کے لیے سرکار کو یوجنہ بنانی پڑتی جس کا میں نے ذکر بھی بیچ میں کیا کی بجٹ کا مطلب صرف یہ نہیں کیا دے رہے بجٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہاں سے آ رہا ہے خزانہ کیسے بھرے گا اس میں سے کتنا کتنا کہاں جائے گا یہ بہت اور جیسے ہم گھر کا بجٹ بناتے ہیں اسے سرکار دیش بناتی ہے اس میں آج بے شک یہ بہت مہتوپون ورگ ہے رمیش نے چھوٹا ورگ ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ بہت مہتوپون ورگ ہوتا ہے کمائی یا جو خزانہ بھرنا ہے اس کے لیے بہت important ہوتا ہے آپ سبھی مہمانوں کا میں بہت شکریہ کرتا ہوں روحی جی آپ بہت دھنیواد رجت آپ بہت دھنیواد رمیش آپ کا ویشش دھنیواد کیونکہ ہم سب اسٹوڈیوم بیٹھے ہوئے تھے آپ لگا تار ایک گھنٹا باہر کھڑے رہے بہت دھنیواد آپ کا تو آپ کا بجٹ میں آج اتنا خبریں جاری ہیں بریک کے بعد